موسیقی 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 اسی لیے بحیثیت صافی ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ یار اچھا کیا ہے جو اچھے صافی ہوتے ہیں جتنے بھی سارے صافی بڑے اچھے ہیں عزاز سید میرے بڑے اچھے دوست ہیں ٹھیک ہے بات کرتے ہیں وسیم عباسی ہیں اور جتنے بھی جنرلسٹ ہوتے ہیں دوست وہ بات کرتے ہیں پھر وہ اس کے اوپر جس حد تک وہ پوچھتے ہیں کہ یار اچھا یار اس میں یہ کیا تھا بیک گراؤنڈ کیا ہے جو وہ سمجھتے ہیں اور ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کس حد سے آگے نہیں جانا کہ کسی بھی صافی کی کوئی خبر ہوتی ہے کوئی ایکسکلوسیف چیز ہوتی ہے وہ اس تک ہوتی ہے منصر علی خان کا میں نے آپ کو بتایا میری ان سے دو تین دفعہ جب سے سلطلہ شروع ہوئی دو تین دفعہ بات ہوئی اور انہی چیزوں کے اوپر ہوئی یہی ڈسکرشنز ہماری ہوئی بلکہ وہ اور میں ہستے بھی رہے کہ یار کمالی ہو گیا تو خیر پہلے تو اسد تور نے کہا کہ جی وہ کیا فرمارے ہیں وہ فرمارے ہیں جی کہ شیخ رشید صاحب کو گھسیٹتے ہوئے سما ٹی وی کے دفتر میں لے آئے اور وہاں وہ سما ٹی وی کا دفتر تھا اور وہ غالباً علیم خان صاحب کا دفتر تھا اور وہاں لے آئے اور جناب دو لوگ تھے ایک یہاں کھڑا تھا ایک یہاں کھڑا تھا اور ایک نے ان کو یہاں سے کالر سے پکڑا ہوا تھا اور ان کی پتہ نہیں وگ بھی ہل گئی تھی اور والا والا عالم جو بھی تھا اور وہ شیخ رشید صاحب کو کہا گیا کہ یہ پرچہ ہے آپ اس پرچے کو دیکھ کے پڑیں اور یہی آپ نے بولنا ہے اور مجھے بھی کچھ دیا گیا کہ بھئی آپ نے یہی پوچھنا ہے اور پھر شیخ صاحب نے کہا جب میں یہ نکروں گا ان کو ایک رکشن رکھ کے چپیڑ لگائی اور شیخ صاحب نے یوں ہاتھ بانت لیے یار یہ کتنا بڑا ڈراما ہے بھئی اسطور وہ خدا کا خوف کرو یار اچھے بھلے آدمی ہو یہ کیا کیا ہے وہ بھائی مجھے فون ہی کر لیتے وہ ایک میسج کر لیتے کہ بھائی مونیب بھائی کیا حال ہے آپ کے آپ سے بات کرنے کا دل نہیں ہے میں آپ کی آواز نہیں سننا چاہتا یہ سوال ہے میرے ان کا جواب دے تو میں آپ کو ایک آڈیو میسج واتس اپ پر کر دیتا کہ ہاں بھائی یہ جو آپ کو کسی نے بتایا ہے یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے اور اگر بھائی آپ کی خبر سچ ہے تو پھر آپ اس کا ایویڈنس لے ہیں سب سے بری آدھی بات انٹرویو نہ ہی سما ٹی وی کے دفتر میں ہوا نہ ہی بائی دبے وہ جو اور چال رہا تھا ٹوٹر پہ کہ جی وہ تیزیب بیکری کے جو اونر ہیں اپیرنٹلی وہ جی ان کے گھر پہ یا پتہ نہیں ان کے دفتر پہ یار خدا کا خوف کرو یار جو جھوٹ موہ میں آتا ہے بولی جاؤ بولی جاؤ کوئی بوچنے والا نہیں ہے چلیں بول لیا تو جناب انٹرویو سما ٹی وی کے دفتر میں کہیں نہیں ہوا انٹرویو شیخ رشید صاحب کے ریزیڈنس کے اوپر ہوا یہ ان کا بہریہ گولف میرے خال میں وہ کہلاتا ہے وہاں جو ریزیڈنس ہے اب وہ شیخ رشید صاحب کی ہے یا راشد شفیق صاحب کی ہے بارالل وہ راشد صاحب بھی کی بھی میرے خال میں وہی ریزیڈنس ہے یا ان کی بھی ہے شیخ صاحب کے کوئی کافی گھر ہے تو یہ وہاں پر انٹرویو ہوا اب ایک تو بات یہ ہوگی کسی نے شیخ رشید صاحب کو تھپڑ نہیں مارا کسی نے شیخ رشید صاحب کو میرے سامنے میں جب میں موجود تھا جب میں گیا تو اس میں میں آتا ہوں کہ وہ جو باقاعدہ ایک سلسلہ تھا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جھوٹ کیسے کیسے بولے گئے اس کا غاز ما شاء اللہ ہمارے بھائی اسطور نے کیا اس کے بعد آ جائیں کئی ایسے ہمارے صحافی ہیں جن کو شاید گھر میں دوسری طفعہ سالن نہیں ملتا وہ بیٹھ کے ٹویٹے کر رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے باہر نکال دیا ساروں کو اور انٹرویو پہلے ہی وہاں پر کیمرے لگے ہوئے تھے اور باہر نکال دیا سب کو سوائے منیف فاروق کے باہر نکال دیا اوہ خدا کے بندوں اوہ کسی کون ہے آپ لوگوں کا سورس اگر نہیں دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ میں کلیم کروں کہ یہ مجھے ہر چیز کا پتہ ہے اوہ بھائی جو نہیں پتا تو یار چھپ کر جاؤ ایک دن ویلاغ میں وہ چیز نہ ڈالیں جب تک آپ کو کنفرم نہ ہو جھوٹو جھوٹ پہ جھوٹ بولی جاؤ اچھا انٹرویو مطبعہ ساری ٹیم کو باہر نکال دیا تو انٹرویو کیا بھوتوں نے کنڈکٹ کروایا تھا مجھے بھی اگر کوئی باہر بچھول ہے بس بولی جاؤ چلائی جاؤ تھپڑ مار دیا یہ کر دیا وہ کر دیا شیخ رشید کو یہ کر دیا تو میں نے کہا ذرا میں پہلے ایسے دوستوں کے یہ جتنے جھوٹ جو مجھے نظر آئے ہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کوئی کہہ رہا ہے کہ جی وہ اب ایک وہ کوئی وکیل ہے جی تو وہ لگا ہوا ہے جی کہ جی وہ جی فلان ہو گیا الٹی سی تھی ٹویٹیں کر رہے ہیں یار کریں میری صحت تو مجھے مری سے تو کوئی اثر نہیں پڑتا اپنی عزت گھٹاتے ہیں جب آپ لوگ جھوٹ بیچتے ہیں میں نے آپ کو پہلے دن بھی کہا تھا بھائی فیکٹ کی غلطی میں بھی انسان ہوں مجھ سے ہو سکتی ہے لیکن میں اتنا بڑا سٹوری نہیں بناوں گا کسی کے لیے یار میں اتنا بڑی سٹوری نہیں بنا دوں گا کہ وہ ایسے کر لیا وہ ایسے کر لیا تو ایسے لگ رہا ہے کسی فلم کا سینڈ چالنا ہے پتہ نہیں یہ آپ کے دماغ میں خرافات ایسے لوگوں کے کہاں آتی ہے نہ پوچھا نہ کسی سے ویریفائی کیا باقی بھی تو صحافی ہیں نا بھائی مجھے مجھ سے بات کی ہے انہوں نے میں نے سب کے نام لیئے ہیں جنہوں نے مجھ سے بات کیے اور کئی ایسی صحافی تھے ان کے پاس اچھی انفرمیشن تھی کڈ پیس آف انفرمیشن اچھے سورس منصور علی خان کا اچھا سورس ہے جعوید چاہیس صاحب کا اچھا سورس ہے محمد مالک صاحب کے اچھے یہ they're all well connected صحافی ہیں اچھے سورس ہے ان کے لیکن فرنکلی بات یہ ہے کہ وہ لیکن میں نے انہیں جھوٹ بول دے نہیں دیکھا سٹوری بناتے بھی نہیں دیکھا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہ کریں جناب یہ ذرا جو جھوٹ مجھے نظر آئے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیئے ہیں کہ جناب یہ جھوٹ ہے تو پہلے تو میں یہ کلیر کرنا چاہا تھا کہ یہ یہ جو سب ڈراما بازی تھی کہ انٹرویو کہا ہوا یہ میں نے آپ کو بتا دیئے اب جناب میں آپ کو ابھی نظر آئے گا میں جب وہاں پر پہنچا تو یہ میری گاڑی سے اترنے کی فوٹیج ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ رات کا وقت تھا بائی ذہا ٹائم میں نے پہنچنا تھا تو میں کوئی آدھا پونا گھنٹا لیٹ ہو گیا وہاں پر ہوتا اب جب میں شیخ رشید صاحب کے پاس اندر گیا تو کیا ہوا شیخ رشید صاحب کے پاس میں جب گیا تو بائیر کسی نے مجھے ریسیب کیا مجھے نہیں پتا انہوں نے کہا اسلام علیکم کیا آپ ٹھیک تھا آ جائے جی اتنی دیر میں میں تو میں نے کہا جی شیخ صاحب اندر ہی ہوں میں لیٹ ہو گیا تھا اور شیخ صاحب کا جو نمبر تھا میں نے کہا میں نے انہوں نے بلکہ میرے ان سے ٹائم سیٹ ہوا تھا کہ میں ساتھ بہنے پہنچ جاؤں گا لیکن میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا تو وہ صاحب مجھے ملے تو اتنی دیر شیخ صاحب باہر پورچ میں آ گئے جیسے ہوتا نا کہ آپ دروازہ مین انٹرنس کا کھولتے ہیں کہ آج یہ منیب صاحب آجیں آجیں جی کیا حال ہے جیسے کوئی کسی کو ویلکم کرتے ہیں منیب صاحب اسے تو بڑی پرانی دوستی یہ جیسے ایک کلٹسی ہوتی ہے آئے تو اندر چلے گئے اندر وہ جو یہ میرے حال میں میڈیا روم بھی بنا ہوا ہے یہ وہ جس کے پیچھے نہیں شیخ صاحب بیٹھے اس کے پیچھے آپ کو سکرینز نظر آ رہی ہوں گی تو شاید ان کا وہ میڈیا روم تھا شیخ صاحب کا جب ماننے میں کہ شیخ صاحب دو تین دفعہ وزیر اطلاعات بھی رہی ہیں تو وہ جیسے درائنگ روم ہوتا ہے اس میں یہ سیٹ اپ لگا ہوا تھا کیونکہ کیمراز میری ٹیم پہلے ہی پہنچی ہوئی تھی دو میری ٹیم کے میمبر تھے وہ پہلے ہی پہنچے ہوئے تھے اور وہ اپنی سیٹنگ ویرہ کر رہے تھے میں اندر گیا شیخ صاحب کے ساتھ اندر تو اندر جا کے ہم بیٹھ گئے شیخ صاحب واضح طور پر ڈسٹرگٹ تھے ایک بات میں آپ کو بتا دوں اور میں نے پہلے بھی کہی اس انٹرویو کے اندر میں نے بحیثیت صاحبی میں نے اپنے آپ سے جو وعدہ کیا تھا جس کو شاید کسی نے وہ دھیان دیا نہیں دیا لیکن وہ جہالی جہالت ہے اور لوگوں کی میں ان کے بارے میں کیا کہوں لیکن میں نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں نے اگر وہاں جانا ہے تو میں نے in all honesty یہ چیز جو عوام کو ویور کو بتانی ہے کہ شیخ رشید کیا فری ایجنٹ ہے یا شیخ رشید بلکل گھر میں جیسے بیٹھ کر کنٹور دیتا ہے وہ فری ایجنٹ ہے یا شیخ رشید کسی دباؤ میں ہے میں نے یہ چیز ثابت کرنی ہے میں نے یہ چیز بتانی ہے کہ شیخ رشید پچھلے تیس دن میں کہاں تھا میں نے یہ چیز establish کرنی ہے کہ شیخ رشید کس چیز سے گزرے اگر آپ میرے انٹرویو کے جو میں نے شیخ رشید کے ساتھ کیا اس کو دوبارہ دیکھئے تو پہلے پانچ منٹ اگر آپ اپنا ذہن استعمال کریں تو آپ کو پتا چل دے گا کہ شیخ رشید احمد کہاں تھے میں وہاں گیا صاف پتہ لگر آتا ہے شیخ رشید صاحب ایک تباؤ کے اندر ہیں یا وہ تینشن سے میں گزرے ہیں وہاں ان کے بتیجے شیخ رشید صاحب ہیں موجود تھے میری ان سے ملاقات ہوئی کیا آل ہے پریزنٹ رین سے ایکچینج ہوئی اور بھی ان کے لوگ تھے گھر کے اندر اب ذری بات ہے میں ان کے گھر میں میں کوئی روز کوئی وزیٹر تو ہونے مجھے نہیں پتا وہ کسی کو بلا رہے تھے میں پتہ نہیں کوئی اور بھی نام لے رہے تھے مول بھی کوئی محساب تھے پھر ان کا ٹرائیور بھی تھا ان کا شاید کک بھی تھا تو وہ باتیں ہو رہی شیخ صاحب نے جو ایک چیز میں واضح طور پر کہنا جاتا ہوں کہ شیخ صاحب کوئی اس چیز کا بڑا پشتاوا بھی تھا کہ جو ہو گیا اور جو یہ آف در ایکورڈ جو باتیں ہوں نے کہ وہ یہ جو ہو گیا اور سب سے بڑا قریب پنگا لے لیا عمران خان صاحب نے آرمی چیف کے خلاف اور وہ سارا کچھ تو اس نے بڑا غرق کر دیا اور یہ نہیں کرنا دی یہ ان کے خیالات پہلے بھی تھے شیخ رشید صاحب کی کوئی تکلیف بھی تھی اور ان کو سب سے بڑی تکلیف کیا تھی کہ بھائی یہ میرے ساتھ کیسے ہو گیا یہ شیخ رشید کے ساتھ کیسے ہو گیا میں تو چہیتا تھا اسٹیبلشمنٹ کا وہ یار مجھے ہی رگڑا لگا دیا شیخ رشید صاحب کو سب سے بڑا دکھی یہ تھا اور ان کی آنکھیں بھری ہوئی تھی وہ کسی بھی شخص کے ساتھ ہو سکتا ہے میرے آپ کے لئے بہت زیادہ تکلیف ہوتے ہیں کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ شیخ صاحب کے ساتھ بھی ہو گیا وہ بھی آگے ان کو مجھے لگا کہ وہ شیخ صاحب مطلب ان کی آواز بھری ہوئی ہے یہ انٹرویو سے پہلے کی باتیں میں کر رہا ہوں اور شیخ رشید صاحب بات انہوں نے مجھ سے کی کہ ایسے ہے مریف صاحب میں ایک لیکن میں میرا ایک وقت بھی گزرا ہے تکلیف میں بھی میں ہوں لیکن مجھے ظاہری بات ہے محول ایسا بن گیا ہے میں ایسی جگہ فس کے ہوں کہ جب تک میں میرے میں اپنے آپ کو اس میں سے ان چیزوں سے کلیر نہیں کروا لیتا تو میں نہیں سمجھتا کہ میں آگے چل سکتا ہوں وہ سب کو پتا تھا شیخ رشید صاحب کہاں تھے میں نے پہلے بھی کہا میں اب بھی کہتا ہوں شیخ رشید صاحب پاکستان کی جنسیز کے پاس تھے آئیس آئین کے پاس ہوں گے اہمائی کے پاس ہوں گے کسی کے پاس تو تھے نا بھائی ایکزیکٹلی کونسی جنسی کے پاس تھے یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن وہ تھے تو مقتدر حلقوں کے پاس جن کے وہ نمائندے تھے ان کے پاس ہی ہوں گے اب شیخ صاحب جب ان کے پاس تھے شیخ صاحب کو میں نے کہا چلی شیخ صاحب آپ نے میں نے مجھے بھی بھی یاد ہے شیخ صاحب نے نا اپنے کوئی میرے ایک ایک ویڈے ہوتا ہے نا کہ نوٹس آپ نے ان کے عارض پین تھا اور شیخ صاحب نے اپنی نوٹس کو بنائے ہوئے تھے ایسے ہوتا نا کہ جیسے بندہ یہ وہ فلان ایسے چیزیں ایک بقیدہ ان کے سامنے نا انہوں نے اپنا پیپر بنایا ہوتا چیزیں ہم شیخ صاحب کر رہے تھے مارکنگ کر رہے تھے یہ وہ فلان میں نے شیخ صاحب کو اور اس بات کے شیخ صاحب گواہ امبال بائدہ میں آگے چل کے آپ یہ بھی بتاؤں گا کہ شیخ رشید نے مجھے انٹریو کے دوران بھی بعد میں بھی میرا ہاتھ پکڑ کے کیا کہا شیخ راشد سے میری کیا گفتگو یہ بھی میں بتاؤں گا وہ ساری باتیں آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ شیخ رشید دباؤں میں بھی تھے لیکن شیخ رشید میں جو بار بار ایک ہی بات کہتا ہے کہ مریف صاحب بس مجھے زلیل نے کی کہا بس میری عزت بچا لیں یہ میں آپ کو حلفن کہہ رہا ہوں میں نے اپنی قبر میں جانا ہے بار بار کور یہ یہی جملہ میں نے شیخ رشید کو کہا میں نے کہا شیخ صاحب میں نے اپنی قبر میں جانا ہے آپ پریشان نہ ہوں اللہ سب کی مشکلہ سان کرے میں نے اپنی قبر میں جانا ہے میں آپ سے وہ سوال کروں گا جو میں نے کرنے ہے بحیثیت صحافی نہ میرے پاس کوئی سوال ہے نہ مجھے کسی نے دیئے ہیں نہ مجھے دے گا میں نے وہ سوال کرنے ہے جو میں نے کرنے ہے اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ میں سوچ گیا تھا کہ یار جو بھی ہے اور یہ بات میں پہلے بھی کرتا رہا جب کامرنٹ حید صاحب نے انٹرپل لیا جب عادل صاحب نے انٹرپل لیا کہ یار اٹلیسٹ ہم جو بھی حالات ہیں کم از کم یہ کلیر ہونا چاہیے کہ کوئی شخص تھا تو وہ سیر نہیں کرنے گیا ہوتا تیس دن کے لیے کسی جگہ وہ کسی جگہ کسی تحویل میں تھا میں نے یہ چیز بحیثیت صحافی یہ ثابت کرنی تھی جو بھی میرے پاس ایک 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 اپرچونٹی تھی میری جگہ کوئی اور صحافی ہوتا تو وہ بھی اپرچونٹی اویل کرتا مجھے بالکل ام پراؤڈ آف دی فیکٹ کہ میں نے انٹریبون کنڈاکٹ کی آئندہ بھی مجھے موقع ملے گا میں ضرور کروں گا یہ میرا یہ جنلسٹک رائٹ ہے میرا ایک گھٹے ہوئے ماحول کے اندر یا ایک ٹینس ماحول کے اندر اگر میں کچھ سچ بھی باہر لانے کے لیے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو بہت اچھو ہے تو میں سمجھتا ہوں میری کامیابی ہے اب وہ جو نوٹس تھے شیخ صاحب کے وہ شیخ صاحب نے اپنے لیے صاحب خود بنا کر رکھے تو وہ ایک فائل تھی اس میں آٹھ تس مجھے نہیں پتا وہ پیپرز کیا تھی شیخ صاحب ایسے ہی اٹھے ہر باتیں کرتے کرتے اٹھے ہو رہا اور میں نے کہا آئیں جی چلیں جی چلیں جی ریکارڈ کریں اب کئی لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے میں بڑی راؤنت میں بیٹھا ہوں میں فلان اے یار میں نے شیخ صاحب کو پانچ دفعہ سے ساتھ ان کا ہاتھ پڑھ گئے میں کہ شیخ صاحب ریلیکس ہوں ریلیکس ہوں آپ کی شکل سے نظر آ رہا ہے آپ ٹینس نہیں ریلیکس ہوں ریلیکس ہوں یہ بات میں نے انہیں کہی اور میں تو موجود پتہ نہیں میری زندگی ہے نہیں ہے لیکن انشاءاللہ جو لوگ آج کچھ باتیں کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی کے کئی لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے کل جب وہ انشاءاللہ شیخ رشید سے ملیں گے کل جب وہ راشد شفیق سے انشاءاللہ جب ملیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ اس انٹرویو میں میری ان سے کیا بات ہوئی تھی اور کیوں شیخ رشید نے میرا ہاتھ پکڑ پکڑ کے کہا کہ اللہ آپ کو خوش رکھے آپ نے میری عزت رکھ لی میں آپ کا احسان نہیں بھولوں گا کیوں راشد شفیق نے نکلتے ہوئے خود پندرہ دفعہ میرا شکریہ دا کیا وہ کس بات کے لیے کہا وہ امانت وہ امانت ہے وہ وقت بتائے گا وہ میں دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ امانت ہے وہ میں جانتا ہوں شیخ رشید احمد جانتے ہیں شیخ راشد جانتے ہیں جو لوگ شیخ راشد کو جانتے ہیں وہ جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کیا بات تھی جس سے شیخ رشید صاحب سب ٹینس تھے اور بعد میں میں نے جو میں نے ان سے ملا میں نے ان سے بات کی میں نے کہا اللہ بہتر کرے گا یار نا ٹینشن کریں اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کریں چلیں انٹرویو دیں آپ نے مجھے بلائے ہیں انٹرویو کے لیے تو اب انٹرویو دیں میں نے کہا سوال میں اپنے کروں کا سوال میں نے اپنے کرنے ہے اور یہ بھی میں نے شیخ صاحب کو کہا میں نے کہا آپ نے انٹرویو کے دران بھی کہا پہلے بھی کہا میں نے کہا شیخ صاحب اگر آپ نے نہیں بولنا جواب نہیں دینا آپ خاموش ہو جائے نہیں دینا جواب خاموش ہو جائے یہ بات اپنے جگہ موجود ہے شیخ رشید صاحب کو جب میں نے انٹرویو ان کے ساتھ یہ ساری وہ خاری گفتگو ہو رہی ہے شیخ رشید صاحب آئے بیٹھے ہیں شیخ رشید صاحب نے پہلے تلاوت کی انہوں نے چاروں کل پڑے آیت الکرسی پڑی اور اس کا انہوں نے ذکر بھی کیا ہے میں نے کہا شیخ صاحب میں نے ان کو لائٹن اپ کر رہا تھا میں نے ان کو بڑے انٹریویو کیتے ہیں آج کوئی محول بڑا فارق ہے ٹینس لگ رہے کہتے ہیں منیب صاحب میں ہوں ٹینس بس میں ان کو ایک ہی چیز کھائے جا رہی تھے میری سیاست ختم نہ ہو جائے میری سیاست نہ ختم ہو جائے اور ایک اور بات تھی جو سمجھیں اس نے شیخ رشید صاحب کو اور شیخ راشد شفیق صاحب کو ایسے گرفت میں کیا ہوا تھا اتنے وہ اس میں تھے نا کہ بالا کے وہ بڑا تھا وہ اس کے اندر ایسی بیٹھے بیٹھے نا وہ جب ابھی انٹرویو میں جانے سے پہلے شیخ صاحب نے کہا اوہ یار روٹی کھانا کھانا مگاؤ کھانا مگاؤ کھانا آگیا ہے اپنے بندے کو بلایا کھانا آگیا ہے بھی جس طرح بولتے ہیں ہاں ہی کھانا آگیا تھی لا نا یار کھانا لا بھر فٹا بھر لے کر آؤ بھر کھانا لگاؤ اب وہ کھانا آیا کھانے کے اندر کیا تھا جی شیخ صاحب نے وہ ایک کسی میرے حال میں کیونکہ اچھے ریسٹرانٹ سا ہوا تھا کھانا اچھا کیونکہ اس میں سی کباب تھے اس میں مطن کڑائی تھی اس میں چکن کڑائی تھی اس میں باربی کیو بوٹیا باربی کیو کی وہ وہ تھی باربی کیو تھا اس کے علاوہ پرانز تھے اور پرابلی وہ گالک بریڈ تھی اور اب فرنکلی اور میں آپ اچھی بات بتاؤں میں لاور سے ٹیول کر کے کہتا مجھے بلکل میں بلکل کیونکہ میں نے کھانا بھی دوپیر بھی نہیں کھایا تھا اس بزی مجھے بھوک تھی لیکن میں نے ایک نوالہ بھی نہیں مانے لیا شیخ صاحب نے کھانا کھایا راشد صاحب بھی ساتھ بیٹھے تھے ایک اور میمان تھا وہ بھی تھا کھانا انہوں نے کھایا شیخ صاحب نے مجھے بار بار کہا مجھے صاحب کھاؤ نہ دو میں کہنی جی میرے بانی اللہ خوش رکھے میں نے کہا مجھے پانی پانی میں پیوں گا شیخ صاحب نے کھانا کھایا سب کچھ ہوا وہ کھانا کھا لیا اب یہ ویلوگ یہاں تک میں اس کو روکوں گا جو کھانا کھایا وہ میں نے آپ کو بتا دیا لیکن اس کھانے کے دوران شیخ صاحب کی گفتگو راشد صاحب سے بھی رہی ہے راشد صاحب میرے بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے شیخ صاحب میرے ایسے بیٹھے ہوئے تھے ایک سوفا تھا ادھر بھی سوفا ادھر بھی سوفا ادھر بھی سوفا تو میں ادھر بیٹھا ہوں تھا شیخ صاحب میرے یہاں بیٹھ رہا ایک سوٹ بیٹھے ہیں ادھر راشد صاحب بیٹھے ہیں اور اس وہ گفتو چنید چل رہی ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے فلان ہے وہ ایک صاف ان کو مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ شیخ صاحب ایک دباؤ کے اندر ہیں اور شیخ صاحب نے جو پچھلے تیس پہنتیس دن گزارے ہیں وہ بڑے مشکل کے گزارے ہیں وہ ویزبلی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ شیخ صاحب کی توند بھی کام ہوئی ہے کپڑے شیخ صاحب نے ٹھیک ٹھاک پہنے ہوئے تھے گوچی کا زبردست جوتہ پہنا ہوا تھا جناب ویسٹ کوٹ کالا بیترین شیو ہوئی ہوئی تھی اور وہ سب کچھ لیکن کوئی بندہ جو ایک نیکڈ آئی سے انہیں دیکھتا ہے کیمرے کے دیکھنے کے بعد بہت سے لوگوں نے کہا کہ شیخ صاحب بلکل ہلے ہوئے ہیں وہ نظر بھی آ رہا تھا آپ کو میں نے انہیں قریب سے دیکھا تو میں نے کہا یار واقعی اس کمپلیٹلی شیڈڈڈ اور یہ صرف اسی صورت میں ہوتا ہے کہ بندہ کہیں سجنوں کے پاس ہو اور جو ان میں نے کہا ہے شیخ صاحب کو جو ڈس بلیف تھا وہ انہیں کھائے جا رہا تھا یارے میرے نہ لوگ گیا بھائی یہ میرے ساتھ ہو گیا اور وہ بار بار کے یہ عمران خان نے پنگا لے لیا یہ کر لیا وہ کر لیا یہ ہماری مت ماری گئی یہ ہم نے یہ کر لیا اسی لئے تو وہ انٹریو میں بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ انٹریو کے اندر وہ یوں کر کے کہہ رہے ہیں یہ آپ نے سوال پوچھا ہے یہ آپ نے سوال وہ اس لئے کہ شیخ صاحب وہ سو گلود ٹو اٹ کہ یار یہ جو چیزیں ہمارے ہمیں لے دے گئی ہیں یہ پہلا ویلاغ ہے جو میں نے اس کو پر کیا اب میں آپ کو بتاؤں گا اگلے ویلاغ کے اندر انشاءاللہ شام کو کہ شیخ صاحب کا جو سارا سلسلہ تھا انٹریو کے اندر ایکزیکٹلی کیا شیخ صاحب کی کیفیت تھی وہ کچھ آپ کے سامنے آئی کچھ جو بریک ہم لیتے تھے اس کے اندر شیخ صاحب کی کیفیت کی طرح ذکر کروکا اور جو بعد میں جیسے انٹریو ختم ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا شیخ راشد کہاں آئے یا جو ساری ایک صورتحال تھی وہ کیا بنی انٹریو کے بعد شیخ صاحب کو کس کا فون آیا شیخ صاحب اپنا فون کس سے مانگتے رہے کس سے ڈھونڈتے رہے یہ وہ چیزیں ہیں کیونکہ میں اس طرح کے ساری آپ کو ڈیٹیل میں بتانی ضروری ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ شیخ صاحب کی منٹل کیفیت کیا تھی اور کیا شیخ رشید اس انٹریو کے بعد بھی ایک فری ایجنٹ من گئے ہیں یعنی فری ہیں مطلب کہیں بھی وہ فل گھوم بھر سکتے ہیں شیخ رشید کا جو سیاسی انہوں نے موقف بتایا ہے وہ کیا ہے اور شیخ راشد شفیق کی جو اگلی سیاست ہے وہ اس کے بارے میں شیخ رشید صاحب نے آف تا ریکارڈ مجھے کیا بتایا شیخ رشید صاحب کو کیا چیز ایسی میں نے کہا ایک چیز نے گریفت میں لیا ہوا تھا وہ کیا ہے اس فلوگ کو آپ نے دیکھا یہ میں نے پورا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دی اس میں میں آپ کو وہ ویڈیو بھی ہے جو میں نے گاڑی میں جاتے ہوئے آپ اس میں وہ کلپ دیکھ لیں گے گاڑی میں جاتے ہوئے میں نے ہلکی سی ریکارڈ کیا ہے کہ میں جا رہا ہوں مجھے کل رات کو کال رہی مجھے اٹھارہ تاریخ کو رات کوئی گیارہ بچ کوئی اٹھارہ بیس منٹ تھی اس میں کال رہی شیخ صاحب اور میں حیران رہ گیا ایسے نمبر دیکھ کے وہ ویڈیو کے اندر میں ایک گاڑی کے اندر بنا رہا ہوں ہوتی اس میں میں نے بتایا بھی وہ آپ ضرور دیکھیں کہ میں خود حیران ہو گیا کہ جی شیخ صاحب نے کہا جی کہ میں بولوں تو میں بھی اس کے اندر میں نے تھوڑا سا بولا ہے کہ جی وہ کہ جی شیخ صاحب نے مجھے بتایا تو انہوں نے کہا جی آ جو تو میں آ گیا کہ ٹھیک ہے جی انٹریو ہے تو کرنا ہے اب جو اتنا جھوٹ گڑا گیا ہے میں دوبارہ کہتا ہوں کہ پوری جو سما کی مینجمنٹ ہے کوئی بندہ دور دور تک اس انٹریو سے کسی کا تعلق ہی نہیں تھا نہ کسی نے کوئی انوالومنٹ کسی کی تھی میری ٹیم میرا جو جیسے ہم ہر انٹریو جو بھی کرنے جاتے ہیں جس طرح وہ ایک سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجر باقی جو حالات تھے وہ میں نے انٹریو اگلے ویلوگ کے اندر اس ویلوگ کو لائک سبسکرائب شیکھ دے گا دیکھنے کا شکریہ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق افیشل یوٹیوب چینل آپ کو بڑا عجیب لگ رہا ہوگا میں گاڑی چلاتے ہوئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ایسے سیف نہیں ہے لیکن میں کیوں بنا رہا ہوں کہ 18 تاریخ اٹھان اکتوبر رات تقریباً گیارہ بچ کر بیس یا بائیس منٹ پر مجھے کال موسم ہوئی اور وہ کال جس نمبر سے آئی وہ نمبر میرے فون پر سییوڈ ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جس کال جو آئی وہ نمبر اس پر آ رہا تھا شیخ رشید صاحب کا میں بڑا حیران ہوا میں نے دو تین بیلز کے بعد اسے فون دیکھنے کے بعد میں نے کال کو ریسیف کیا تو مجھے لگا ویسے کوئی فون کر رہا ہوگا لیکن آگے سے شیخ رشید صاحب اور انہوں نے کہا کیا حال ہے منیب آپ کا ٹھیک ہے خیریت سے ہیں میں انٹیویو دینا چاہتا ہوں اور آپ میرا انٹیویو کریں میں اسلامباد میں ہوں تو آپ آ جائیں آپ کریں گے میں نے کہا جائیں بالکل جاری جنرلسٹ کسی کو بھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو لوکیشن بھیج دیتا ہوں تو آپ کا لائے اب میں ادھر رستے میں ہوں لیکن میرے لیے بڑی حیران کون بات ہے کہ شیخ رشید صاحب کا فون آنا اور کل سے ان کو میں نے پھر میں تھوڑا سا لیٹ تھا میرا نے میسنج بھی کیا کہ میں لیٹ ہوں اس طرح میں آ رہا ہوں لیکن یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے اب جیسے ہی میں وہاں پہنچتا ہوں اور جو مزید حالات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں